دنی رسول کی آذری ایک بہت بڑی نعمت ہے شاہد باری طالع ہے وَلَوْاَنَّهُمْ يِذَّا لَمُؤَنْخُسَهُمْ جَاؤُوا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّبَرْرْرَحِيمًا میں زیادہ اس کی تصویر میں نہیں گیا ہوں گا مخصن عرض کر رہا ہوں اللہ قبول عزت نے رشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دب لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تو آپ کی بارگاہ میں آذر ہو جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سے توبہ کرتے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَمُ الرَّسُولِ اور میرا حبیب بھی ان کے لیے زمانِ شفاعت اور طوفہِ شفاعت عطا فرماتا وہ از ان کو وسیلہِ شفاعت بناتے لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّبَرْرْرْحِيمًا تو آپ نے رب کو بہت 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 بھی ربان پاتے دوسرے مقام برکاتا فرمائے محبوب قسم ہے اس شہر کی جس پہ تُو رہتا ہے جس پہ تُو خرامہ خرامہ چلتا ہے جس زمین نے ترے نالائن کو چُمائے وَوَالِدِينَ وَمَا وَلَدْبَاقِ کی قسم اور اولاد کی قسم عزیزانِ مِرَامِ قدر شہرِ مکہ کی عظمتوں سے کون واقف نہیں شہرِ مکہ کی عزتوں سے کون واقف نہیں شہرِ مکہ کا مقام وَرَا وَرَا ہے عزیزانِ مُحترم نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری یہ بہت بڑا عزاز ہے اور عجاجِ کرام وہ خوش نصیب ہیں اور بڑے عزرات خوش نصیب ہیں جن کو بارہ دفعہ آقا اے دو جہان کے روزہِ اتحر کی زیارت اور قربت کا موقع ملتا ہے عزیزانِ مِرَامِ قدر کعبہ شریف اس کی عظمت ریفات کا کیا کہنا لیکن شہر کہتا ہے کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے تمام مخلوق کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے امدینہ وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے بول لو کوئی گاہ نہیں پھر کیا ہے سبحان اللہ کہنا پھر ٹھلا ہوں تھی قیمت میں تھوڑی بتائیے نہ بجلی قیمت میں نے بڑھائی نہ آپ نے بڑھائیے یہ تو بڑھانے والا نہ بڑھائی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں کوئی شرم اور آیا بھی عطا فرمائے اور مخلوقِ خدا کے ساتھ انہیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لانے والے ہیں لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بزد سے شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے مدینہ وہ ہے جسے کعبہ خود سلام کرے آپ کی زمانے محبت سے کھلنے چاہیے مدینہ وہ ہے جسے کعبہ خود سلام کرے کعبہ کی طرف مو ہے نمازوں میں ہمارا کعبہ کی طرف مو ہے نمازوں میں ہمارا کعبہ کا شبہ روز ہے مو سوے مدینہ کعبہ کا شبہ روز ہے مو سوے محمد عزیز آنِ قرآنِ قدر کعبہ شریف کا کیا مقام ہے وہ تاجے تعرف نہیں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز مدینہ سے پہلے تریپن سال نبی پاک نے گزارے ہیں مدینہ تجیبہ میں مکہ مکرمہ میں اور وہاں پر دف سال تک آپ نے تبلیغ کی سری انداز میں اعلانیہ نے ہی چھپ چھپ کر اور تین سال آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی اور اعلانیہ تبلیغ کے بعد کفار و مشرقین مکہ نے آپ پر صحابہ کرام پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے کے پہاڑ بھی ان ظلموں کو دیکھ کر ریدہ ریدہ ہو جاتے ہیں لیکن صحابہ کی استقامت پر قربان ان کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے ظلم تو صحیح ہے لیکن نہ دامن اسلام چھوڑا ہے نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے جنہوں نے اگر کا دامن ہے نہیں چھوڑا اسلام کا دامن ہے نہیں چھوڑا ہمارے پر تھوڑی اسی تنگی آ جائے ہمارے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے ہمارے شکوی اور شکیتیں ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے حالات بدل جاتے ہیں دین رات ایک ہی ہماری نہیں ہمارا رونا ہوتا ہے مر گئے کچھ نہیں بچا یہ ہو گیا وہ ہو گیا قربان نے صحابہ اکرام قدمتوں کے پتر کھانے کے بعد ظلم سہنے کے بعد پھر بھی اپنے معبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا نبی پاک سے محبت کی اللہ تعالی نے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ حجرت کر جائیں نقا کی جیسے مدینہ شریف حجرت کر جائیں تو ایک مقام میں کھڑے ہو کر رسول اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ اے مقام اللہ کی قسم بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک صاحب سے زیادہ پسند دیتا ہے حضور نے قسم کہا کری شب سرمایا کہا کہ اے مقام اللہ کی اتنی زمین ہے صاحب سے زیادہ پیاری تو ہے اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ حکم نہ دیتا اور میں حجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تم میں سے کبھی تمہیں کبھی چھوڑ کر حجرت نہ کرتا ہمیشہ تم میں رہتا امام حاکم نیشہ پوری نے لکھا ہے اس روایت کو کہ جب مدنی آقا مکی داتا نے حجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اب مدینہ شریف کا مقام سنی حضور نے دعا کی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر یعنی مکہ سے حجرت کا حکم دیا ہے اب میرا قیام ایسی جگہ فرما اللہ اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرا محبوب ترین شہر ہو لیسے تغییر تو یہی پہ ختم ہو جائے تھا کوئی بات نہیں لیکن سمجھانے کیلئے سے کچھ آگے ارز کروں گا کہا کہ الہی تُو نے میرے محبوب شہر سے حدد کا حکم دیا اب میرا قیام اب میرا ٹھہرنا اب میرا قیام کرنا ایسی جگہ ہو جو تمہیں محبوب ہو جو تیرا محبوب ہو جو تیرا محبوب ہو شیخ عبدالحق محدد سے دیر بھی نے جذب القلوب کے اندر روایت نکل کی ہے فرمایا اِذَا الْحَبِيبُ لا يُخْتَار لِحَبِيبِهِ إِلَّا مَا هُوَا اَحَبَّهُ یعنی ایک محبت کرنے والا یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی شیع پسند فرماتا ہے جو اسے محبوب ہو ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی شیع پسند فرماتا ہے جو اسے معبوم ہو عزیز آن محترم مکین کی نصبت سے مکان کی عزت ہوتی ہے ایک محاورہ ہے ایک محاورہ ہے مکین کی نصبت کی وجہ سے مکان کی عزت ہوتی ہے سمجھانے کی نیز سے ارز کر رہا ہوں بہت بڑا رئیس آدمی ہو اس کا گھر وزیراعظم آؤس ہو پرائم منسٹر آؤس ایوان صدر ہو گورنر آؤس ہو خالی پڑے ہو ان کی کوئی افسیت نہیں ہے وزیراعظم رہے صدر صاحب رہے گورنر ہو وزیراعلا ہو تو وزیراعلا کی وجہ سے وزیراعلا ہوں سے وزیراعظم کی وجہ سے وزیراعظم آؤس ہے اور صدر کی وجہ سے ایوانیں صدر ہیں یعنی مقین کی نسبت سے مکان کی عزت اور عظمت ہوتی ہے یہ تو عام آدمی کی مثال ہے اور پھر وہ جگہ لوگوں کے لیے مرکز بن جاتی ہے یہ تو عام لوگوں کی نسبت کا حال ہے رسول اللہ کی نسبت کا حال کیا ہوگا جب پر مصطفیٰ رہتے ہوگے سمجھے نہیں ہے آپ جب پر سرکار رہتے ہوگے اس کا کیا مقام ہوگا اس کی کیا شان ہوگی کیا رفعت ہوگی کہ سرکار خود فرمائے یا اللہ پہلے مجھے مکہ شہر معبوب تھا تو نے حکم دیا میں نے شہر چھوڑ دیا اب اے اللہ ایسا شہر کا فرماؤں جو تمہیں بھی معبوب ہو جو رب کو بھی اچھی بولو جو رب کو بھی جو رب کو بھی جو رب کو بھی معبوب ہو مدینہ وہ شہر ہے رسول اللہ نے دعا مانگی یا اللہ اکیام ایسے شہر میں ہو جو عام نہ ہو بلکہ تیرا پسندیدہ ہو تو پتا چلا مدینہ مصطفیٰ کا بھی معبوب ہے خدا کا بھی معبوب ہے مکہ کا انکار نہیں ہے ہاں مکہ شریف کا انکار نہیں ہے اگر حضور مکہ میں ہی ہوتے ہیں حضور کا جو روضہ اطحر ہے وہ مکہ میں ہی ہوتا تو لوگوں نے جانا تھا آج کے لئے اور وہیں حضور کے دربار کی زیارت بھی ہو جانی تھی اللہ نے چاہا کہ میرے معبوب کا دربار تھوڑا سا دواصلے پر ہو لوگ حج کرنے بھی آئیں تو پچھال پر معبوب کی بارگاہ میں جائیں یہاں پر مکہ میں ہوتا تو جس نے نہیں بھی جانا تھا کہ جلو آ تو گئی ہے کون ساڑے چار سو میل پانچ سو میل کا سفر کرے لیکن مصطفیٰ قریب کو رب کائنات نے معبوب جگہ مدینہ شریف اور یہ ایک خاص بات ہے اللہ کا نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہ اس کی معبوب جگہ ہوتی ہے جس جگہ اللہ کا نبی فوت ہوتا ہے وہ اس کی معبوب جگہ ہوتی ہے جب حضور کا وثال ہوا تو علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے اور حضور صدیق نے تاہید کی مولا علیہ وسکر قشاہ نے فرمایا جب حضور کا وثال ہوا فرمایا اللہ کا کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر اس جگہ جو اس کی پسندیدہ جگہ ہے جو اس کی پسندیدہ جگہ ہے تو جناب صدیق اقبر نے کہا ہاں ہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو اس کی معبوب جگہ پر فوت فرماتا ہے اس کا وثال اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اس کا نبی اس جگہ کو پسند فرماتا ہے تو روزہ اطحر وہ جگہ ہے روزہ اطحر وہ مبارک جگہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کا بھی مرکز ہے مصطفیٰ کی شیبات کا بھی مرکز ہے